دوستو اسلام ایک ایسا سنہرہ دین ہے جو کہ مرد اور عورت کے حقوق کا تحافظ کرتا ہے اور اسلام نے ہمیشہ مرد اور عورت کے لیے مناسب اور درست چیزوں کو منتخب کیا ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بہترین ہے اسلام نے عورت کو مکمل طور پر باپ پردہ رہنے اور گیر محرم کی نگاہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اسلام نے ہر صورت عورت کو گیر محرم کی سوز سے بچنے کی تلقین کی ہے کیونکہ یہ انحصار عورت پر کرتا ہے کہ وہ گیر محرم سے جتنا بچ کر رہے گی وہ محفوظ رہے گی اور خوش رہے گی اور اس حوالے سے سب سے زیادہ خوش نصیب عورت وہ ہے جو گیر محرم کی نگاہ سے بچے اس سے دوستیاں نہ کرے اس کی صوبت سے دور رہے اور اس سے کسی قسم کا ایسا ریلیشن نہ بنائے جو کہ اسلام کو ناپسندیدہ ہو اور اگر عورت گیر محرم سے نہیں بچتی اور اس حوالے سے اسلام کی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی اگر وہ گیر محرم سے دوستیاں کرتی ہیں اس سے ملتی ہیں اور حرام ریلیشنشپس بناتی ہیں تو اس عورت سے بڑا اور کوئی بھی بدنصیب نہیں ہو سکتا دوستو یاد رہے کہ بلکل یہی قوانین مرد پر بھی لاغو ہوتے ہیں مرد کو بھی چاہیے کہ ان اصولوں اور قوانین کی پاسداری کریں کیونکہ ان قوانین اور اصولوں کی پاسداری سے ہی ہماری اور ہمارے اس معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے